رمضان آنے والا ہے رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھ رہے ہیں انشاء کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کونسپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی کچھ بھی ہو جا ہے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ باپ لیکن خامخہ ہی روزے قضا کر رہے ہوتے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں پھر فرمایا کہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے ساری دنیا میں بیشنگ لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے بڑا کاروبار ہے بڑا نام ہے بڑا وقت والا ہے اگر ماباپ ناراض ہے نا تو وہ بدبختی ہے اور یاد رکھئے گا جس کے ماباپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض جس سے اس کے ماباپ راضی اس سے اس کا رب راضی یہ فارمولہ یاد رکھیں اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی ہاں اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا واقعی دنیا اور آخرت کی مرکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماباپ کو راضی رکھنا انہیں ناراض نہ ملے گا پیارے پیارے آشکانِ رسولی الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہِ غفران آنے والا ہے چند دنوں بعد اعلان ہوگا کہ مبارک ہو ماہِ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یہ اعلان سنتے ہی آشکانِ رسول جھوم اٹھیں گے چہروں پر تازگی آ جائے گی مسجدوں کی رونک بڑھ جائے گی تراوی کا سلسلہ فرض نمازیں کوئی نوافل کی کسرت کر رہا ہوگا کوئی تلاوتِ قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا سہر و افطار کی رونکیں ہوں گی اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالہ ہو رہا ہوگا خدا کی ہے عنایت ماہِ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہِ رمضان آنے والا ہے خوشی سے جھونتا ہے دل مچی ہے قلب میں حلچل بلی آشک و فرحد ماہِ رمضان آنے والا ہے ماہِ رمضان کے بارے میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کس خوبصورت انداز میں ایک گویا اینناؤنسمنٹ کیا گیا ہے ایک اعلان کیا گیا ہے چنانچہ قرآنِ پاک کے دوسرے بارے سورہِ بقرہ آیت نمبر 185 ایک سو پچاسی میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہِ القرآن حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَوْرْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ سبحان اللہ کیا فرمائے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتبل ہے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھیں یہ آیت نمبر 185 سورہِ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ ہم نے سنا یہ پوری آیت نہیں ہے اس کا ایک پارٹ ہے اس آیتِ قریمہ میں رمضان کا تعرف پیش گیا گیا ہے فرض روزوں کے لئے ایک مہینہ مقصوص ہے اور مبارک مہینہ ماہِ رمضان ہے بھائیوں مہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے توزخ پتالے قید میں شیطان ہے سبحان اللہ رمضان پا لینا رمضان مبارک کی با برکت مقدس منابر گھڑیوں تک پہنچ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت ہی بلند مرتبہ صحابی رمضان کی اہمیت کو سمجھئے گا رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا کمال کی حدیث اور پہت خوبصورت واقعہ سنانے جانا ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص مبارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجائے صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے یعنی دونوں صحابی ہو گئے اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی مادت کرتے تھے بڑی ریاضت کرتے تھے بڑے نوافل پڑتے تھے اور اس کی کچھ عرصے بعد انہوں نے جہاد میں شرکت کی غزرے میں شرکت کی اور اس میں شہید بھی ہو گئے اچھا اس کے ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اچھا اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ عنہ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں جس کا بعد میں انتقال ہوا جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا اور جس کا بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آئے اور جو صحابی شہید ہوئے تھے زیادہ عبادت کرتے تھے ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کو لے کر جنت میں چلا گیا صحابی بڑے حیرات ہوئے کہ شہید ہونے والے زیادہ عبادت کرنے والے زیادہ ریاضت کرنے والے مادوے جنت میں جا رہے اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے نارمل زندگی گزاری نارمل انتقال ہوا اور یہ پہلے جنت میں چلے گئے بڑی کنفیوز حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے سبحان اللہ صحابہ اقراب میں ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوٹ تھا جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوزن پیدا کرتی جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا بلکہ کچھ بھی چاہیے ہوتا بڑا گئے رسالت میں حاضر ہو جائے ان کو یہ معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھیرہ آقا کے پاس آکے ارس کرتے ہیں کہ حضورت یہ ماجرہ کیا ہے شہید ہونے والا ماد میں اور ناشہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمائے اب وہ سنیے اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے کچی حضورت ایک سال زیادہ زندہ رہے تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے شہید ہونے والے کی نسبت ایک سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے ہاں روزے تو ایک سال زیادہ رکھے فرمایا کیا اس نے وفاد پانے والے صحابی سے زیادہ سچدے نہیں کیے ہاں سچدے بھی زیادہ کیے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے یہ درازی عمر بہت بڑی سعادت ہے اگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے اب ذرا سمجھئے گا وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہو اس کے تو وارے نہیں آرہے ہیں اگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑھا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے بس یہ نا اس کی تو پھر روزی گناہ پڑھ رہے ہیں نمازیں روزی قضاء کر رہا ہے اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل مت رہی ہے جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے روز پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے ہر سال اپنی زکاة بھی دے رہا ہے اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمر بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے اس کی لمبی عمر اس کے نامہ یا مال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب پڑھ رہی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیکیوں والی آفیت والی روزوں والی سجدے والی لمبی عمر اطافت اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے پچاس سال کا ہو گیا ہے کوئی چالیس سال کا ہو گیا ہے کوئی ساٹھ سال کا نمازیں ہیں کے نہیں روزیں ہیں کے نہیں سجدے ہیں کے نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزردے والا دن ہے سمجھو میری بات ایکچولی لوگ برڈے مناتے ہیں بڑی خوشیاں مناتے ہیں بھائی پندر بھی برڈے تو بیس بھی برڈے تو پچیس بھی برڈے اگر غور کرے نا تو یہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے آپ تو برڈے جوئے کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا زندگی کیا ہے زندگی برف کی سل ہے ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پارٹ بلوک کہہ لیں برف کا ہم سب کو ایک برف کا بلوک دے دیا گیا ہے جتنے یہاں بیٹھیں ہم سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے کسی کے پاس دس سال کی ہے کسی کے پاس پندرہ سال کی ہے کوئی پچاس سال کی لے کر آیا ہے کوئی ستر سال کی لے کر آیا ہے مگر روز پگل رہی ہے ایک دن گزرا برف پگل رہی ہے ہم نہیں جانتے پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے آفیت سے رمضان رصیب فرما لیکن جب رمضان مل جائے نا تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان ملے گا پورے روزے تراوی عبادت اللہ کی رضا والے کام تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگل رہی ہے اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا جو روزے نہیں رکھ رہا جو سجدے نہیں کر رہا تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دن گزر رہے ہیں میں تو موت کی قریب ہو رہا ہوں دنیا میں کیا ہوتا ہے بچے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جیسے جیسے آپ میں امدھیان قریب آتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے نا تیاری بڑھتی ہے جو چار دن رہ گئے ہیں پانچ دن رہ گئے ہیں پندرہ دن رہ گئے ہیں اور تیاری ٹیوشن نائٹ میں کلاسز کیوں بھائی اتنی تیاری کیوں یار پورا سال نہیں پڑا اپنے امتھیان سر پہ آ گیا ہے ہر گزرنے والا دن تو موت قریب آ رہی ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے بہرحال میرے پیار اسلامی بھائیو بات سمجھنے بات اس حدیث میں سمجھا دیا ہمیں کہ اس کی زندگی ایک سال زیادہ ہو گئی وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طویل زندگی بھی دے اور نیکیوں والی زندگی بھی عطا اب پیار اسلامی بھائیو ماہ رمضان آنے والا کیا خوبصورت کلام کے اشار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں روزے سارے رخ پاؤں تو رخ زندہ سلامت ماہ رمضان آنے والا ہے الہی آفیت دینا سلامت دل عطا کرنا عطا کر دے تُسے حد ماہ رمضان آنے والا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان و مبارک میں مغفرت کے اسبا ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں نمبر ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت بانے کا ذریعہ ہے روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے رمضان و مبارک میں ذکر اللہ کی کسرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے رمضان مبارک میں کسرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے اللہ اکبر درہ سوچئے اتنے سارے ریزن اتنے سارے اسماب ہیں ماہ رمضان میں یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے ہمیں چانچ دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں وہ مہینہ آنے والا ہے کہ تمہاری بخشش کے لیے ہے تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کریں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دب کا روزہ اور رات کا قیام دعاوی اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں تیسرا نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش ہے کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہیں ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بد ہوتا ہے بردہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے پھر غلط کام کیوں کرتا ہے بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے پیڈل مارو کے روک دو پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے تو ہمیں گیارہ بہر شیطان نے اتنے پیڈل چلا دی ہیں کہ باقی ایک مہینے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے پھر گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں ابھی سے تیاری شروع کر دو یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا رمضان میں گناہ نہیں کروں گا رمضان میں جھوٹنی پھروں گا ابھی سے چھوڑو نہ بھائی رمضان کا کیوں انتظار ہے ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اچھا ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہیں جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے درود پاک پڑ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا حاصل کرنی ہے مغفرت پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال لگ ماہ رمضان میں غریبوں پر مسعط کریں غریبوں پر خرچ کریں لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ خوش تسیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرنی کوشش کریں اللہ توفیق دے تو تین بار قرآن ختم کرنے تین بار نہ کرسکے تو کم از کم ایک بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں امام صاحب ترابی میں سنائیں گے وہ الگ ہے مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم ایک بار قرآن پاک ضرور ختم کریں